بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین استفع اما بعد کہنے کی اہلیت اور حمد تو کچھ نہیں ہے اور کہنے کی باتیں بہت ہیں ایک بات تو میں کل بھی کہہ چکا ہوں رات غالباً اور چونکہ یہ منتظمہ کا اجلاس ہے اور تمام شرکہ جمعیت علماء کے خدام ہیں اور خدام کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً سبھی عہدے داران ہیں یعنی خدام کہہ کر میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایسا ہے جیسے کسی جگہ مدرسوں کے ذمہ دار جمع تھے ہر آدمی کو اپنا تعارف کرانا تھا اور وہ کہتے تھے کہ میرا نام یہ ہے میں فلا مدرسے کا خادم ہوں دو چار کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں خادم کا ترجمہ محتمین تو ایسے ہی آپ حضرات جمعیت کے خدام نہیں ہیں بلکہ ذمہ داران ہیں تو آپ کے ذہن میں ابھی جو بات ہوئی ہے پالیسی یعنی مقصد اور پروگرام واضح ہونے چاہیے ہیں عام طور سے جمعیت علماء کے سلسلے میں عام مسلمانوں کا نہیں بلکہ جمعیت سے تعلق رکھنے والوں کا تصور بھی بڑی حد تک محدود ہے اور معلومات اس سے بھی زیادہ محدود ہیں اور اس کا یہ بات تجربے سے سمجھ میں آئی یہ جو حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک نیا کام شروع کیا تربیت کا کہیں اس کو یا مشاورت کہیں اللہ نے مولانا کو ابداعی ذہن کیا کہیں گے اس کو ابداعی تو ٹھیک ہے نا ابداعی ذہن عطا کیا ہے نئے کام ضرورت کے مطابق نئی ضرورت کی چیزیں سامنے لانا اور ان کو کرنا یہ میں تعریف کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں بات کو کہ کچھ چیزیں جو نئی آ رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے تو یہ جمعیت علماء کے سلسلے میں مشاورتی پروگرام یا ورکشاپ کے نام سے جو پروگرام جیسے ابھی پنچ میں ہوا اس سے پہلے کیرل میں ہوا اس سے پہلے دہلی میں ہوا تو ان میں شرکت کر کے ہمیں خود پتا چلا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں جمعیت علماء کے بارے میں ہم خود کتنا جانتے یا سمجھتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کا معلومات میں اضافہ ہوا آپ کے لئے یہ موقع ہے جیسے پرزنیشن بھی کچھ یہاں ہوا ہے تھوڑا بہت اس کے علاوہ تجاویز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جمعیت علماء کے دائرہ کار کو کہ جمعیت علماء کن کن موضوعات تک رسائی رکھتی ہے اور کہاں کہاں تک وہ اپنی بات کہتی ہے اور اسی سے ایک چیز کا اور اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ ہوا میں تیر چلانا نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی بات سنی بھی جاتی ہے پہنچتی بھی ہے جہاں پہنچانی ہوتی ہے وہاں پہنچتی ہے اور یہ بات ہم معلومات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ پہنچتی ہے اور اس کا تجزیہ ہوتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے میسج کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی کبھی ان سے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن بہرحال وہ سمجھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں تو اس سے آپ سمجھیں اپنے کام کی اہمیت کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور مشکل حالات میں رہ رہے ہیں لیکن ان حالات سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں مایوس ہی پیدا ہوتی ہے جبکہ ہم مشکل حالات میں پہلی بار نہیں آئے ہیں جیسے کہ حضرت صدر محترم نکل فرمایا تھا کہ ہمارے اکابر نے یقیناً اس سے مشکل حال دیکھا تھا اور ہر دور میں مشکلات تو رہیں گی آسانی کے ساتھ رہنے کے لیے تو دنیا میں بھیجے ہی نہیں گئے ہیں یا تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں آسانی تو جنت میں جا کے ملے گی انشاءاللہ تو یہ تو انہی حالات میں رہنا ہے بس یہ ہے کہ چونکہ شیطان کے کارندے اور نمائندے شیاطین الانس والجن جو دونوں طرح کے ہوتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں شیاطین الانس نے سارا کام سمال رکھا ہے انسانی قسم کے جو شیاطین ہیں انہوں نے سب کا کام سمال رکھا ہے تو ذرا سی ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور اس ذمہ داری کا خلاصہ ہے مسلمان جینا مسلمان مرنا بس یہ ایک مقصد ہے یہ ایک منزل ہے یہ ایک مشن ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور جمعیت علماء گویا ہندوستان جیسے ملک میں اس کے لیے کام کرتی ہے اور ساتھ میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کا اپنے پورے مذہب کے ساتھ جینا اور مرنا یہی ہندوستان کے مفاد میں بھی ہے ہندوستان کا فائدہ اسی میں ہے ہندوستان کی آبادی اسی میں ہے ہندوستان کی سالمیت اسی میں محفوظ ہے کہ یہاں مذہب کی آزادی پورے طور پر برقرار رہے وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ سب کو ایک رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ خواب ان کا کبھی شرمیندہ تعبیر نہیں ہوگا بلکل بے فکر رہے ہیں وہ اس احمقوں کی جنت سے جتنی جلدی نکل آئیں ان کے حق میں بھی اچھا ہے ملک کے حق میں بھی اچھا ہے اور ہمارے حق میں بھی اچھا ہے بس یہ کہ ہمیں ذرا سی محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تو ہم لوگ پھر وہی قاہل ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مستعد رکھنے کے لئے حالات لاتے ہیں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں تقریباً جنوری کے مہینے سے اب تک کم سے کم ڈیڑھ سو جگہ بیانات کیے ہوں گے اور اس میں اکثر میں نوے فیصد بیانات میں یہ حدیث پڑی ہے ایسا مجھ کر کہ اس کو پہنچانا ضرورت ہے ہم سب کی ہمارے مسلمان بھائیوں کی حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالی سے یعنی حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں حدیث قدسی جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مخاتب ہیں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتو بینکم محرمن فلا تظالمو میں ترجمہ ہی کروں گا تقریبا اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کریں وہ ظلم نہیں ہوگا لیکن جس کو تم ظلم کہتے ہیں میں وہ بھی نہیں کرتا میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے اور خود تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اس مضمون کو سارے علماءیں تفصیل میں لے جائیں ایک تو یہ دیکھیں کہ ہم سے کتنا ظلم ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہوتا ہے گھرے لو انصاف پر بھی جائیں سماجی انصاف پر جائیں اداروں کے اندر انصاف پر جائیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ظلم ہمیشہ طاقتور سے ہی نہیں ہوتا کمزور سے بھی ہوتا ہے یعنی ظلم طاقتور کرتا ہے عام طور سے لیکن اس کے جواب میں کمزور کا جو جواب ہے وہ بھی کبھی کبھی ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے تم پہ بھی ظلم حرام کیایا پس میں ظلم نہ کرو اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں صحیح بات یہ ہے کہ ہماری اوقات بتائی ہے اور اپنا مقام بتایا ہے یا عبادی کلکم دالن اللہ من حد